دوستو آئی پیل دوہزار تئیس میں رویوار کے دن کا پہلا مقابلہ دو خطرناک ٹیموں کے بیج کھلا گیا جہاں ایک طرف تھی دیفینڈنگ چیمپین گجرات ٹائٹنز تو وہیں دوسری اور تھی یو آس ستاروں سے سجی کالکوتا نائٹ ایڈرز کی ٹیم دوستو آپ کو بتا دیں یہ مقابلہ ہمیں کافی رومانچک دیکھنے کو ملا تو ایسے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے گجرات اور کالکوتا کی بیج کھلا گئے رومانچک میچ کی فوری ہائی لائٹس لیکنے سے پہلا اگر آپ بھی ہاردک پانڈے کے بہت بڑے فین ہو تو ایک ویڈیو کو لائک زر رکھیجے گا دوستو آئی پیل دوہزار تئیس کا تیروہ مقابلہ گجرات ٹائٹنز اور کالکوتا نائٹ ایڈرز کے بیج بھارت کے سب سے بڑے میدان نریندر موڈی سٹیڈیا میں کھیلا گیا جہاں اس میچ میں ہاردک پانڈے کے جگہ گجرات کی کپتان ہی کر رہے تھے راشد خان اور انہوں نے پہلے ٹاؤس جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا جس کے بعد گجرات کی ٹیم بلے بازی کرنے میدان پر اتری گجرات کے لئے ردیمانج سہا اور شمن گلپاری کی شروعات کرنے آئے اور ان دونوں پر گجرات کو ایک اچھی شروعات دلانے کی ذمہ داری تھی اور انہوں نے کیا بھی کچھ ایسا ہی دونوں ہی بلے باز بڑی اچھے لائے میں دکھ رہے تھے اور لگاتار ٹائمنگ سے ماست شوٹس مار رہے تھے اور ان دونوں نے گجرات کو ایک اچھی شروعات بھی دلائی لیکن اس کے بعد کالکوتا کی کپتان نتیش شانہ نے پاری کا پانچوہ آور وکیٹ ٹیکر گیندواز سنیل ناریند کو دے دیا جس کے بعد ناریند نے بہترین گیندواز ہی کرتے ہوئے اپنے سپیل کی دوسری ہی گیند پر شاندار بلے باز ہی کر رہے ریدیمان سہا کو آؤٹ کر دیا اور اس طرح گجرات کو لگا پہلا جٹ کا ریدیمان سہا نے سترہ گیندوں پر سترہ رن بنائے وہیں سہا کے آؤٹ ہونے کے بعد گجرات کے یوہ بلے باز سائی سودارشن بلے باز ہی کر رہے ہیں میدان پر اترے جس کے بعد سیٹ بلے باز شمن گل اور سائی سودارشن نے دھیرے دھیرے پاری کو آگے بڑھا کر پاورپلے کے انتی موبر میں گجرات کے سکور کو پچاس دنوں کے پر پہنچا دیا اور اس کے بعد دونوں بلے باز انہیں ایک شاندار سازداری کرنی شروع کر دی خاص طور پر ایک چھوڑ پر سائی سودارشن بڑے اچھے شارٹس کل رہے تھے تو وہیں دوسرے اور شمن گل بھی دھیرے دھیرے گجرات کے پاری کو آگے بڑھانے میں سائی سودارشن کا ساتھ نبارے تھے جس کے بعد یہ دونوں تیزی سے گجرات کے پاری کو آگے بڑھانے لگے اور ان دونوں نے شاندار پچاس دنوں کی سازداری بھی پوری کر لے اور ان دونوں کی اسی بلے بازی کو دیکھ کورکوتا کی ٹیم کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھی دیکھتے دیکھتے گل اور سودارشن نے گجرات کو سور انہوں کی آخرے تک پہنچا دیا جس کے بعد پاری کا باروہ عبر ایک بار پھر سے سنیل نارین لے کر آئے اور اس اوبر میں نارین نے گجرات کو دوسرا جھٹکا بھی دے دیا یہاں پر سیڈ بلے باز شمنگل کو انہوں نے آؤٹ کر دیا جہاں آپ کو بتا دیں شمنگل نے گجرات کی ٹیم کے لئے اکتیس گیندوں پر ان چالیس سنوں کی پاری کھیلی جس کے بعد بلے بازی کرنے آئے ابھینا منوہر اور آتے ہی منوہر نے اپنے ارادے بلکل صاف کر دیے اور شروع سے ہی چوکے چھکے لگانے ہی شروع کر دیے لیکن ابھینا منوہر زیادہ دیر تک ٹک نہیں پائے اور سویہ شرما نے ابھینا منوہر کو کلین بول کر دیا اور اس طرح گجرات کو لگا تیسرا جھٹکا آپ کو بتا دیں ابھینا منوہر نے آٹھ گیندوں پر چودر نو کی پاری کھیلی وہیں منوہر کی آؤٹ ہونے کے بعد وجہ شنکر بلے بازی کرنے آئے اس کے بعد تو وجہ شنکر اور سیڈ بلے باز سائیس درشن نے دھیرے دھیرے پاری کو آگے بڑھایا اور ایک اچھی سائیس داری بنانی شروع کر دی خاص طور پر یوہ بلے باز سائیس درشن گجرات کے لئے ایک چھوڑ پر ڈھٹے ہوئے تھے اور ایک شاندر پاری کھیل رہے تھے جہاں دیکھتے دیکھتے سائیس درشن نے ٹاٹا آئی پیل دوہزار تیس کا لگاتار دوسرا عرش تک چڑھ دیا لیکن اس کے بعد سنیل ناریل نے شاندر لے میں چل رہے سائیس درشن کو آؤٹ کر دیا وہیں آپ کے بتا دے سائیس درشن نے گجرات کے لئے اٹھیس گزوں پر ترے پر نو کی پاری کھیلی اس کے بعد بلے بازی کرنا ہے ڈیویڈ ملر لیکن سائیس درشن کے آؤٹ ہونے کے بعد وجہ شانکر نے تاور توڑا انداز میں بلے بازی کرنے شروع کر دی لگاتار چوکے اور چھکے لگانے شروع کیے اور تیجی سے وجہ شانکر اپنے اٹھ تک کی اور بڑھ رہے تھے اس کے بعد انیس میں عبر کی تیسری گین پر وجہ شانکر نے چھکا لگا کر اپنے پچاس رن بھی پورے کر لیا ہے اس کے بعد تو اگلی دو گینوں پر لگاتار دو چھکے لگا کر وجہ شانکر نے گجرات کے سکور کو بیس اوبر میں دو سو چار رنوں تک پہنچا دیا تھا وہیں دوستوں آپ کو بتا دیں گجرات کے لئے وجہ شانکر نے سب سے زیادہ ترے سٹھ رنوں کی پاری کھیلی وہ بھی تابڑ توڑ دوسری اور کالکوٹا کے لئے نارین نے سب سے زیادہ تین وکڑ لیے اور اس طرح گجرات نے کالکوٹا کو دیا دو سو پانچ نو کا لکش جس کے بعد کالکوٹا کی ٹیم اس لکش کا پیچھا کرنے میدان پر اتری کےکیار کے لئے رحمل اللہ گرواز اور نارین جگدیشن پاری کی شیڑوات کرنے آئے وہیں لکش کا پیچھا کرتے ہوئے کےکیار کی شیڑوات دھیمی رہی اور اس وجہ سے محمد شامی نے تیسرے یوبر میں رحمل اللہ گرواز کو آؤٹ کر دیا اور اس طرح گجرات کو پہلی سپھلتا دلائی یہاں گرواز نے کےکیار کے لئے صرف پانچ نو کا یوگدان دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے آئے بطور ایمپیکٹ پلر کے طور پر ونکیٹر شایر میدان پر اترے اور آتے ہی آئیر نے شامی کو شیاندار چھکا جڑ دیا لیکن اس کے بعد دوسری اور کھڑے نارین جگدیشن کو جوشوا لیٹل نے چہرن کے نجی سکور پر آؤٹ کر دیا وہیں جگدیشن کے آؤٹ ہونے کے بعد کےکیار کے کپتان نیتی شایر بلے بازی کرنے آئے اب نیتی شایر اور ونکیٹر شایر پر سبھی کی امیدیں ٹکی بھی تھی جس کے بعد ان دونوں نے دھیرے دھیرے پاری کو آگے بڑھایا خاص طور پر ونکیٹر شایر آج ایک میچ وننگ پاری کھیل رہے تھے وہیں ساتھ پی اوبر کی تیسری گیند پر ایر نے ایک لمبا چھکا بھی لگایا اور کولکتہ کے سکور کو پچاس سنوں کے پار پہنچا دیا وہیں دوسری اور کولکتہ کے لئے کپتان نیتی شایر نے بھی آٹھ پی اوبر میں آلزاری جوششپ کو دو لمبے چھکے جڑ کر اپنا انٹینٹ سابزائر کر دیا جہاں ایک طرف ونکیٹر شایر کافی تیزی سے بلے بازی کر رہے تھے اور لگاتا ارے بڑے شرٹس کھیلتے نظر آ رہے تھے وہیں دیکھتے دیکھتے رانہ اور آئیر نے پچاس سنوں کی سازداری بھی پوری کر لی جس کے بعد آئیر اور رانہ نے گجرات کے سب سے خطرنا گیندواز راشد خان کو بھی نہیں چھوڑا اور ان کو تو پوری ترہ دھوڑا رہا وہیں ونکیٹر شایر نے بھی بہترین پاری کھیلتے ہوئے اپنا عرچ تک پورا کر لیا جس کے بعد ان دونوں نے شاندار سازداری کرتے ہوئے گجرات کے سکور کو بھی سورنوں کے پار پہنچا دیا اور اسی سازداری کو دیکھ کر گجرات کے کپتان اور گیندواز پوری ترہ دباہ میں نظر آ رہے تھے جس کے بعد ونکیٹر شایر کے ساتھ کپتان نتیشانہ نے کافی تیز بلے بازی شروع کر دی اور لگاتر دونوں نے چوکے چھکے کی بارش کر دی تھی وہیں دونوں کی اس بلے بازی کو میدان میں بیٹھے سب ہی درشک پوری ترہ لفت اٹھا رہے تھے نتیشانہ نے بھی تابر توڑ بلے بازی کرتے ہوئے اپنے پچاس تنوں کی اور بڑھ رہے تھے وہیں تیرہویں اوبر میں ان دونوں نے سور نو کی مہتوپنے سازداری بھی پوری کر لی لیکن پھر چودویں اوبر کی پہلی گیند پر الزاری جوسیپ نے خطرناک دیکھ رہے کپتان نتیشانہ کو آؤٹ کر دیا اور سبی کو تگڑا جھڑکا دے دیا آپ کا بتا دی نتیشانہ نے 29 گیندوں پر 45 انو کی پاری کھیلی لیکن دوسری اور آج ونکیٹر شویر ڈٹے ہوئے تھے اور لگا تار کالکتہ کی پاری کو سنکٹ سے ابھارنے میں لگے ہوئے تھے جس کے بعد ان دونوں پانچ اوبر میں کالکتہ کو جیتنے کے لئے 56 انو کی ضرورت تھی جس کے بعد پاری کا سولو آور لیکر آئے آلزاری جوسیپ انہوں نے بہترین گیندوں ماضی کرتے ہوئے خطرناک دیکھ رہے ونکیٹر شویر کو آؤٹ کر دیا آپ کو بتا دے ونکیٹر شویر نے 40 گیندوں پر 83 انو کی شاندار پاری کھیلی جس کے بعد تو مانو گجرات کی ٹیم کی کپتان راشد خان کا طوفان ہی آ گیا راشد خان نے لگاتار تین گیندوں پر تین ویکنڈ لے کر میچ کو پوری طرح پلٹ دیا جہاں پہلی گیند پر راشد نے رسل کو آؤٹ کیا وہیں دوسری گیند پر اسٹونیل نارین کو آؤٹ کیا اس کے بعد پچھلے میچ کے ہیرو شیردل تھاکور کو بھی راشد خان نے لبی و آؤٹ کر دیا اور گجرات کی میچ میں پوری طرح پکڑ مضبوط کر لی اس کے بعد بلے باز کرنے آئے امیش شادب لیکن اب سب کی امیدیں ٹکی ہوئی تھی رنگ کو سنگھ پر لیکن آخری کے دو اوور میں اب بھی جیت کے لئے ترالی سنوں کی ضرورت تھی جو کی کافی مشکل لگ رہا تھا اس کے بعد انیس میں اوور میں جوشوان لیٹل نے پہلی چار گیندوں پر صرف چار ان دیئے لیکن پھر آخری دو گیندوں پر رنگ کو سنگھ نے ایک چھکا اور ایک چوکا جڑ کر اوور میں چودر ان مٹو لیے تھے اب لاسٹ اوور میں کےکی آر کو جیت کے لئے 29 سن چاہیے تھے یہاں سے کےکی آر کے جیت بالکل ناممکن دکھ رہی تھی آخری اوور کی پہلی گیندوں پر سٹائک پڑ تھے امیش شادب وہاں گجرات کے لئے لاسٹ اوور لے کر آئے یش دیال اوور کی پہلی گیندوں پر امیش نے سنگھا لے کر رنگ کو کو سٹائک دی اب پانچ گیندوں پر 28 سنوں کی ضرورت تھی جہاں دوسری گیند پر رنگ کو سنگھ نے ایک شاندار چھککا جڑ دیا جس کے بعد انتیم چار گیندوں پر 22 سنوں کی ضرورت تھی اب میچ کافی رومانچک ہو گیا تھا جس کے بعد تیسری گیند پر رنگ کو سنگھ نے ایک اور چھککا لگا دیا اب کےکی آر کے مقابلے میں امید قائم ہو گئی تھی اب تین گیندوں میں چاہیے تھے 16 رن اور چوتھی گیند پر بھی رنگ کو سنگھ نے ایک اور لمبا چھککا جڑ دیا اور میچ کو بے حدی رومانچک بنا دیا تھا جس کے بعد انتیم دو گیندوں پر کےکی آر کو 10 رنگ چاہیے تھے اور پانچویں گیند پر بھی رنگ کو سنگھ نے چھککا لگا دیا جس کے بعد ایک گیند پر چار رنگ چاہیے تھے اور گیند باز پوری طرح دباؤں میں نظر آ رہا تھا جہاں ایک سمیہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ پوری طرح کےکی آر میچ آر گئی لیکن انت میں رنگو نے شاندار واپسی کرائی جس کے بعد لاشٹ بال پر رنگ کو سنگھ نے ایک اور چھککا لگا کر کولکتا کو تین ویکیٹ سے یہ اتحاسک جیدلا دی اور گجرات کو اس ٹورنمنٹ کی پہلی ہار جھلنی پڑی بتا دے رنگ کو سنگھ نے اکیس گیندوں پر ارثالی سنوں کی توفانی پاری کھیلیے تو دوستو آپ کو رنگ کو سنگھ کی یہ پاری کیسے لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا